ہیلو گائز اسلام علیکم ویلکم تو مائی یوٹیوب چینل فرینز آج میں آپ لوگ کو بتاؤں گا کہ آردینس ڈیپورٹ جوز میں کون کون سنگ ہیں آپ لوگ ہماری ویب سائٹ پر جا کے وزر کر سکتے ہیں سمارٹ جوز بکر ڈاٹ کم پر جیسے آپ لوگ اس پر جائیں گے آپ لوگ سامنے آردینس ڈیپورٹ جوز دوزر ایکیس کا لنک آ جائے گا آپ لوگ نے اس پر کلک کر دینا ہے جیسے آپ لوگ کلک کریں گے آپ لوگ سامنے اس کی ڈیٹیل شو ہا جائے گی اکتیس دسمبر دوہزر بیس کو مشرق نیوز بیپر میں اس کی ایڈورٹائزمنٹ کی گئی تھی اور پانچ جنری دوہزار اکیس اس کے لاسٹ ڈیٹ ہے اس میں جو ٹوٹل پوست ہیں وہ ہے ایٹین جوبز کیٹیگری جو ہے وہ ہے گورمنٹ کی اور ڈیپارٹمنٹ جو ہے وہ ہے آردینس ڈیپورٹ چلو ہم اس کی کوالیفکیشن پر دیکھ لیتے ہیں کون کونسی ہے یہ ایف اے سے لے کر پرائیمری تک ہے جیسے کہ ایف اے کیا ہو ایف ایسی کیا ہو میٹرک بیس پہ ہے میڈل بیس پہ ہے اور پرائیمری بیس پہ بھی اس میں جابز ہیں اس کے ساتھ ہم اس کا ایڈورٹائزمنٹ پہ دیکھ لیتے ہیں فرس نمبر پہ جو آ رہی ہے وہ ہے یو ڈی سی کی یہ گیارمی سکیل پہ ہے اور اس کی ایک ویکنسی ہے اس میں آپ لوگ ایف ایک ایف ایسی کیا ہو تریری امتیان اور پریکٹیکل دونوں پاس کرنا لازمی ہے اس کے لیے تیس الفاظ فی منٹ کی ٹائپنگ سپیڈ ہونی چاہیے اور تین ہفتے کا آئی ٹی ٹریننگ کورس باشمول ایم ایس آفیس نیشنل انسٹیڈیوٹ یعنی کی این آئی ٹی بی سی پاس کرنا لازمی ہوگا یہ پنجاب لیول پہ بھی کنسیز ہیں سیکنڈ پہ آ رہی ہے جی ایل ڈی سی کی اس کا بیس کل جو ہے وہ ہے نائن اور اس میں چار بھی کنسیز ہیں میٹرک بیس میں ہیں جی تریری اور پریکٹیکل امتیان پاس کرنا ضروری ہے اس میں جو ٹائپنگ سپیڈ ہے وہ تیس الفاظ فی منٹ ہیں اس کے لیے بھی تین ہفتے کا آئی ٹی ٹریننگ کورس جو ہے باشمول ایم ایس آفیس وہ پاس کرنا ضروری ہوگا اور یہ پنجاب لیول پہ تین کنسیز ہیں اس کی اور گلکل پیلتستان فارٹا میں اس کی ایک بھی کنسی ہے تیسے نمبر پہ آ رہی ہے جی سٹورمین کی جس کا بیس کل جو ہے وہ ہے سیون پانچ بھی کنسیز ہیں اس کی بیٹرک بیس پہ جو جو ہے اور بیسی کمپیوٹر نالیج ہونا چاہیے چھ ماہ کا تجربہ ریکوائیڈ ہے پنجاب لیول پہ تین کنسیز ہیں گلکل پرلتستان فارٹا بھی ایک کنسی ہے اور سن میں بھی ایک کنسی ہے چوتے نمبر پہ آ رہی ہے جی سیول اپریٹر کم لائن مین اس کے ساتھ میں سکیل بھی ہے یہ اور ایک کنسی ہے میٹرک بیس پہ ہے چھ ماہ کا تجربہ ہونا چاہیے اور پنجاب لیول پہ ہے پانچ میں نمبر پہ آ رہی ہے جی لیبارٹری اسیسٹنٹ کی یہ سافر سکیل پہ ہے اس کی ایک ویکنسی ہے ایف ایس اے کیا ہو میڈیکل یا نون میڈیکل اس کے پاس میٹرک سائنس کے ساتھ کیا ہو اور ایک سالہ لیبارٹری کا تجربہ سالہ لیبارٹری کا ضروری ہے پنجاب لیول پہ یہ ویکنسی ہے فائر مین کی جی دو ویکنسی ہیں جی دو اس کا سکیل دو ہے میٹرک بیس پہ ہے اور مقامی لوگوں کو ترجیح دی جائے گی اس میں نیب کا سید کی جی بھی ایک ویکنسی ہے ایک ویکنسی ہے ایک ویکنسی ہے اس کا اور پرائمری پاس کیا ہو یا نینک کی جی جو ہے وہ ایک ویکنسی ہے ایک ویکنسی ہے اور اس کے لیے بھی پرائمری پاس ہو اور متلکہ فیلڈ میں کام از کم 6 سال ماہ کا تجربہ ہے اس میں مقامی افراد کو ترجیح دی جائے گی یو ایس جو ہے یو ایس ایم اس کی ایک ویکنسی ہیں ایک ویکنسی ہے اس کا پرائمری پاس کیا ہو پریکٹیکل پاس کرنا ضروری ہے اور مقامی افراد کو ترجیح دی جائے گی اس کے ساتھ ساتھ اس میں خواتین کا دس فیصد اقلیت کا پانچ فیصد اور مزہور افراد کا دو فیصد کورٹے ہیں تمام آسامیوں کی عمر کی حد جو ہے وہ اٹھارہ تدیس سال ہے اور صاحب کا فوجی ملازمین کو قنون کے مطابق رائد دی جائے گی جبکہ فیزیکل ٹیسٹ پاس کرنا لازمی ہے تمام جو آسامیوں وہ میریٹ پے اور صوبائی کورٹے کے مطابق ہوں گی جسمانی طور پر صحت مند ہونا ضروری ہے اس کے لیے یہاں پہ یہ چوتھے نمبر پر شمار بھی کہہ رہے ہیں امیدوار اپنی درخواست میں سامی کا نام اور موبائل نمبر اور مکمل پتہ تحریر کریں اس کے ساتھ تمام امیدواران اپنی درخواست تعلیمی صناعت کومشن اختی کارڈ ڈومیسائل اور تجربہ سیٹیفیکیٹ کی مستقع نقول اور دو عدد تصدیق شدہ پاسپورٹ سائز تصویریں مبلی ایک سو روپے پوسٹل آرڈر یا بینک ڈرافٹ بنام کمانڈ کمانڈینڈ آرڈیننس ڈیپورٹس نشہرہ کینڈرز پر ارسال کریں انٹرویو کے لیے آنے والے کو کوئی ٹی اڈیا نہیں دیا جائے گا اور درخواست گندہ بیک وقت ایک پوسٹ پر ہی اپلائی کر سکتا ہے اس کے ساتھ اپلیکیشن فارم آپ لوگو ایک سکرین پیش ہو ہو رہے ہیں یا آپ لوگو ہماری ویب سائٹ بھی بھی جا کے بھی ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں جس کا لنک میں اپنی ڈسکرپشن میں دے دوں گا دوستو یہ تھی آج کی لیٹس جوبز آرڈیننس ڈیپورٹ میں جو بھی کنسیز آئی تھی مزید جوبز کے لیٹن ہماری یوٹیوب چینل کو سبکرائب کیجئے اور ہماری ویب سائٹ سمارٹ جوبزپیکر ڈاٹ کام کو ضرور بھی تٹھ کیجئے شکریہ